ناظرین السلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہ خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے آج ہمارا چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران کا تذکرہ چھر رہا ہے جس طرح ہم نے کہا تھا کہ سورہ بقرہ کا ایک بڑا حصہ ایک بڑا پورشن یہود سے خطاب کے حوالے سے ہے اسی طرح سے سورہ آل عمران کا ایک بڑا پورشن عیسائیوں سے خطاب کے حوالے سے ہے خاص اور پر نجران کے عیسائیوں کا ایک بافت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا تو جہاں سورہ بقرہ میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہودیوں کے اندر پیدا ہونے والی اخلاقی برائیوں کا تذکرہ کر کے انہیں اصلاح پر آمادہ کیا اور انہیں کہا ہے کہ دین اسلام کو قبول کریں اسی طرح سے سورہ آل عمران میں عیسائیوں کے اندر آنے والے فکری اور عقیدے کے بگاڑ کا تذکرہ کرتی ہوئے انہیں اصلاح کی طرف مائل کیا گیا اور انہیں دین اسلام کو قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے آج بھی ان ادیان کے ماننے والے جو فالورز ہیں ان کو دین کی دعوت دینا یہ بہت ضروری ہے بلکہ یہ قرآن کا حکم ہے ہم جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں اس میں ہمیں اس حوالے سے سوچ بچار کر کے کوئی نہ کوئی سٹیٹیجی اپنانی چاہیے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس حوالے سے جب کچھ لوگ سوچ بچار کر کے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں ایک دفعہ میرے پاس یونیورسٹی کا ایک طالب علم آیا حالانکہ اس کا بیک گراؤنڈ کمپیٹر سائنس کا تھا لیکن اس نے کہا کہ سر آپ سے میں نے ڈسکس کرنا ہے میں نے کہا آپ نے کیا ڈسکس کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ سر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں ون پیلین لوگوں کو مسلمان کروں ایک عرب لوگوں کو مسلمان کروں یہ میری سوچ ہے یہ میرا وین ہے میں نے اس کے حوالے سے سٹیٹیجی بنانی ہے تو آپ مجھے کائٹ کریں میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں تو نو ڈاؤٹ ہمیں اتنا بڑا وین بنانا چاہیے ہمیں ایسا حوصلہ چاہیے ہمیں ایسے اہل علم علماء چاہیے کمپیٹر سائنس کا ایک سٹوڈنٹ جو انڈر گریڈ لیول پر ہے وہ یہ سوچ سکتا ہے تو وہ لوگ جن کی زندگی کتاب و سنت کے پڑھنے پڑھانے میں گزرتی ہے وہ یہ کیوں نہیں سوچ سکتے کہ ہمیں ایسائیوں کو یہودیوں کو اور ان قوموں کو دین کے اندر داخل کرنا ہے جو بلینز میں ہیں اور ان کے پاس کوئی دینی سوچ نہیں ہے ہم نے کم از کم ان کے سامنے دعوت تو رکھنی ہے وہ قبول کرنا نہ کرنا بات کی بات ہے ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ دعوت کا عمل بھی نہیں ہو رہا دین دوسری قوموں کے سامنے نہیں پہنچایا جا رہا نبی جب آتے تھے تو کس طرح سے دین کی دعوت دیتے تھے کس طرح سے اپنا دن اور رات جو ہے وہ لوگوں تک دین پہنچانے میں صرف کرتے تھے تو ہم ابھی اپنے محلے کی مسے سے بات نہیں نکر رہے صحیح بات یہ ہے ہم اسے بات نہیں نکر رہے اسی کے اندر ہم گھومی جا رہے ہیں تو اللہ سے دعا بھی کریں اور اس کے لیے سوچیں بھی ہم سب ہم سب میں بھی اس کے اندر شامل ہوں بلکہ پہلے تو اس کا میں خود مخاطب ہوں سورہ العمران کا مطالعہ چل رہا تھا اب چوتھے پارے کا آخاز جو ہے جن آیات سے ہو رہا ہے اس میں اللہ سبانہ وتعالی نیک آدمی کی تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نیک کون ہے فرمایا تم نیکی کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے نیک ہونا تو بڑی بات ہے نیکی کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے تم نیک ہونے کا سوچنا بھی مت جب تک اللہ کے رستے میں وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے تو قرآن نے نیکی کا جو تصور دیا جیسا کہ سورہ بکرہ میں آیا ہے بر گزری ہے دوسرے پارے کے اندر قرآن نے جو نیکی کا تصور دیا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے ٹاپ پہ جو عمل رکھا گیا ہے وہ انفاق ہے اللہ کے رستے میں خرچ کر رہا ہے یعنی نیک آدمی کا جو امیج قرآن ہمیں پیش کر رہا ہے وہ کیا ہے وہ انفاق سے شروع ہوتا ہے بکیہ چیزیں اس میں آتی ہیں لیکن بعد میں آتی ہیں آج ہمارے ہاں نیک بندے کا یہ امیج ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے قرآن اس اعتبار سے سٹڈی کرے اس اعتبار سے پڑے ہمارے ہاں نیکی کے اپنے اپنے میارات ہیں جو ہم نے بنا رکھیں کسی کے ہاں جو ہے وہ آپ کہیں کہ امامہ جو ہے وہ اتنا لمبا ہو تو یہ نیکی کا میار ہے یا کسی نے جو ہے وہ شفید شلوار کا میس پہن رکھی ہے تو یہ نیکی کا میار ہے یا کسی نے جو ہے وہ مسواق جو ہے وہ اپنی جیب میں لگا رکھی ہے تو یہ نیکی کا ایک خاص میار ہے ٹھیک ہے مسواق کرنا بھی ایک نیکی ہے لیکن اصلاً کیا نیکی ہے جس قرآن کہتا ہے یہ نیکی اگر ہے تو نیک ہو نہیں ہے تو پھر نیک ہونا صرف ایک تمہارے دماغ کا وہم ہے خلل ہے تم نیک نہیں ہو باقی جو مرضی ہو کم از کم قرآن کی نظر میں تم نیک نہیں ہو سکتے جب تک تم انفاق نہیں کرتے اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے خرچ کرنے والے بھائیں تھوڑا ہو سیادہ ہو اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے بھائیں اگر آپ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے ہیں یہ آپ کی عادت سانیہ ہے اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں تو پھر بھلے لوگ آپ کو نیک نہ سمجھ رہے ہوں قرآن کی نظر میں آپ نیک ہیں تو فرمایا ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے پسندیدہ چیز جس کو خرچ کرنے پہ دل پہ چوٹ پڑے وہ خرچ کرو اور یہ خرچ کرنا صرف دنیا دال لوگوں کا کام نہیں ہے سب سے پہلے اہل علم کو سوچنا چاہیے علماء کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے نیک بننا ہے علماء جو لیڈرز ہیں اس سوسائٹی کے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں تو علماء کو نیک ہونا چاہیے جو ان کے پاس ہے اس میں سے خرچ کر لے اللہ کے رستے میں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ جب مذہب کی طرف آتے ہیں اور ہمارے عام طور پہ جو مذہب کا کام ہو رہا ہے پاکستانی سوسائٹی میں صدی بات ہے اس کے پیچھے فنڈ فنڈ ریزنگ ہوتی ہے تو جو اہل علم ہیں جو مدارس کے محتمیمین حضرات ہیں منتظمین ہیں تو وہ فنڈز اکٹھے کرتے ہیں تو فنڈز اکٹھے کرنا یعنی لوگوں سے لینا وہ لے لے کے پھر لینے کی عادت پڑ جاتی ہے دینے کی عادت بنتی نہیں دینا بالکل ہی زندگی سے نکل جاتا ہے تو جب وہ انفاق رہی نہیں جاتا تو پھر نیکی کا کون سا تصور رہ جائے گا پھر وہ نیکی کا تصور باقی نہیں رہ جاتا پھر دل کے اندر سختی آ جاتی تو خرچ کرنے والے بنے خاص صور پر میں یہ کہہ رہا ہوں وہ حضرات جو دین کا کام کر رہے ہیں اور جو فنڈ ریزنگ کرتے ہیں جو لوگوں سے لیتے ہیں وہ خرچ کرنے والے بنے وہ خرچ کرنے والے اور اس میں سے نہ خرچ کریں جو لوگوں کی طرف سے آئے نہیں جو ان کو تنخواہ ملی ہے جو ان کی سیلری ہے جو ان کا اپنا پیسہ اس میں سے خرچ کریں پھر ان کی تربیت ہوگی پھر ان کا تسکیہ نفس ہوگا نیکس آیات میں کہہ کہ تقوی تقوی اختیار کرنا یہ قرآن مجید کا ایک بڑا حکم ہے تو کتنا تقوی اختیار کرے قرآن نے اس سوالے سے مختلف انداز اور اسالیب اپنائیں یہاں پہ قرآن مجید کا انداز یہ ہے اتنا اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا اشارہ بھی دے دیا اس حال میں فوت ہونا کہ تم مسلمان ہو اللہ کے فرما بردار ہو دیکھیں موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے یہاں کرسی پہ بیٹھے بیٹھے آ سکتی ہے چلتے پھرتے آ سکتی ہے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے آ سکتی ہے موت کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے کسی بھی وقت آ سکتی ہے تو جس وقت تمہیں موت آئے اس وقت تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی حالت ہو بہت اچھی بات ہے سجدی کی حالت میں موت آ جائے روزے کی حالت میں موت آ جائے آپ نماز کے لیے نکلے ہیں تو موت آ جائے اور یہ بہت بری موت ہے کہ برائی اور معصیت اور سرکشی کی حالت میں موت آ جائے شراب پی ہوئی ہے موت آ گئے زنا کی حالت میں موت آ گئے انسان جھوٹ بور رہا ہے موت آ گئے حرام کھا رہا ہے موت آ گئے حرام کے رستے پہ چڑ رہا ہے موت آ گئے کوئی گندی فلم مووی دیکھ رہا ہے تو موت آ گئے تو فرمایا کہ یہ نہیں یہ ایسی ہے جیسے اب ہم دیکھیں کہ ایک بندہ اس کی پچھلی لائف بہت اچھی ہے تو وہ حرم میں جاتا ہے وہاں پہ ہر سال جاتا ہے حج کے لیے عمرے کے لیے تو ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا بٹوہ آگے پیچھے ہو گیا اور اس نے وہ اٹھا لیا اور اپنے پاس رکھ لیا اس کا دل للچا ہے اس نے رکھ لیا کیمرے لگی ہوئے تھے شورتوں نے دیکھ لیا انہوں نے پکڑ لیا اب وہ کہتا ہے کہ جی میں تو ہر سال حج عمرے پہ آتا ہوں میں بڑا نیک ہوں تو وہ کہیں گے کہ بھئی تم نیک ہو گئے لیکن جس وقت ہم نے تمہیں پکڑا تم اس وقت ایک جرم کر رہے تھے کسی دوسرے کے پیسے تھے تم نے آکے جو ہے وہ پہنچا دینے تھے کسی ڈیسک پہ پولیس کے حوالے کر دینے تھے لیکن تم نے اپنے پاس رکھ لیا تو تم کو ہم نے حالت جرم میں پکڑا اللہ سبحانہ وتعالی کے فرشتے جب انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو اس وقت انسان کہ میری پچھلی لائف بڑی اچھی تھی پچھلی لائف تو اچھی تھی سو تھی لیکن جس وقت تمہاری روح قبض کی گئی اس وقت تمہاری کیا کیفیت تھی اس وقت تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی حالت میں تھے یا اللہ کی نافرمانی کی حالت میں تو کہا گیا کہ اس حال میں مرنا کہ تم اللہ کے فرما بردار اس سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس آدمی کا آخر کلام لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو جنت میں داخل ہو اللہ کا اتنا ذکر کرو ہر وقت اللہ کا ذکر تمہاری دبان پر جاری ہو کہ دنیا سے جاتے ہو یہ بھی ذکر جاری ہو نیکس آیات میں کیا حکم دیا گیا کہ اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو وَا تَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے قرآن جمعیہ سب مل کے سب سے مراد کون ہے پوری امت اتحاد اتحاد کا سبق کون پڑھا رہا ہے کون ہمیں جو ہے وہ اس کی دعوت دے رہا ہے اتحاد سے مراد یہ نہیں ہے کہ سب اپنا موقف چھوڑ کے اور ایک موقف پہ آ جائیں ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا اتحاد سے مراد اتفاق ہوتا ہے ایگریمنٹ کر لیں کم از کم مشترکات پہ بہت ساری چیزیں ہمارے درمیان مشترک ہیں مختلف سیکٹس کے درمیان کم از کم اس کی اوپر آ رہے ہیں اس کے لئے جد و جہد کریں ہم اس بات پہ تو متفق ہیں نا کہ چھے عرب کو مسلمان ہونا چاہیے یہ چھے عرب جہنم میں جا رہے ہیں چھے عرب لوگ جہنم میں جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑا ہوا ہم ان کی فکر کیوں نہیں کر رہے ہیں ہم سب مل کے ان کی فکر کریں یہ تو مشترک ہے نا تو مشترکات کی اوپر سود نہیں ہونا چاہیے کسی کو قتل نہ کریں زنا نہیں ہونا چاہیے چوری نہ کریں ڈکیتی نہیں ہونی چاہیے فہاشی نہیں ہونی چاہیے کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے لبرل تب کبھی آپ کے ساتھ آکے کھڑا ہو جائے گا ظلم نہیں ہونا چاہیے زیادتی نہیں ہونی چاہیے ہر بندے کو اس کا جو ہے وہ حق ملنا چاہیے اس کا رائٹ ملنا چاہیے ساری باتیں جو ہے وہ بڑی تعداد میں مشترکات ہیں جس کے اوپر ہم مل بیٹھ سکتے ہیں تو اللہ کی رسی قرآن میں کونسی باتیں ایسی ہیں جن میں امت کا کوئی بہت بڑا اختلاف ہو اختلافی باتیں ہیں نماز پڑھنے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے طریقے میں اختلاف ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے ٹھیک ہے اس کو مل بیٹھ کے حل کر لیں نہیں علورہ ایک دوسرے سے اپنے دلائل شیئر کر لیں ٹھیک ہے اچھے انداز میں مقالمہ کر لیں لیکن کم از کب مشترکات کے اوپر کھڑے ہو کہ امت کے لیول پہ کام تو کریں اور امت کے لیول پہ جو چیلنجز اچھی عرب تو ویسی نان مسلم ہیں جو دو عرب ہیں وہ ازمائش کی زندگی گزار رہے ہیں ازمائش کی زندگی گزار رہے ہیں یعنی ہم نان مسلم ہمارے ساتھ جو کر رہے ہیں اس کی کیا بات کر رہے ہیں خود مسلمانوں کے ملک میں مسلمان مسلمان کی اوپر جو ظلم ڈھار ہے کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں کوئی اس پہ آواز بلند کرنے والا نہیں کوئی اس پہ گفتگو کرنے والا نہیں سب سے بڑا منکر شرق کے بعد ظلم ہے سب سے بڑا منکر قرآن نے شرق کو بھی ظلم قرار دیا وہ بھی ایک نویت کا ظلم ہے تو اس ظلم کے منکر کے خلاف کس نے آواز اٹھانی ہے من را من کم منکر انفال یغیر و بیادی اپنے ہاتھ سے اس کو تبدیل کر دے جو کسی منکر کو دیکھے اب ظلم سے بڑا منکر کون ہوگا ساری دنیا کا اتفاق مطلب صرف مسلمانوں کو نہیں ساری دنیا کا اتفاق کہ ظلم منکر ہے اب اس منکر کو کسی نے تبدیل کرنا ہے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے تو یہ کام ہے کرنے والا یہ ایک بندے کے کرنے کا کام ہے ہی نہیں یہ سب نے مل جل کے کام کرنا ہے اس لئے قرآن کہتا ہے وَا تَسْلِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَيْا وَلَا تَفَرَّقُوا امت تفرقے میں نہ پڑے یہ جو مختلف فرقے بنا لی ہے اور ہر اپنے اپنے جو ہے اس گروہ میں خوش ہے کہ جو میں کر رہا ہوں بس میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے وہ آپ اپنی جگہ پہ کرتے رہیں جو آپ کر رہے ہیں لیکن کچھ کام مل جل کے بھی کریں امت کے لیول پہ کریں نیکس آیات میں کیا کہا گیا قُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتِنْ اُخْرِجَتْ لِا قرآن میں امت کا ہے امت کون ہے بھائی پہلے ڈیفائن کر امت کون ہے امت آپ کا چھوٹا سا گروہ ہے چند ہزار لوگ ہیں اللہ نے لوگوں کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے لوگوں کے لیے کون سے لوگ دنیا کے لوگ پوری دنیا کے لوگ معروف کا حکم دینا ہے منکر سے روکنا ہے منکر صرف ایک ہی شرک ہی تو نہیں رہ گیا منکر اور بھی بہت سے منکرات ہیں سب منکرات سے تم نے روکنا ہے اور نیکی کا حکم دینا ہے نیکی میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے قرآن نے جب آیا برکہ ہم نے مطالعہ کیا تو ایمان ایمان کا حکم دینا ہے پہلے لوگوں کو ایمان کی طرف لے کیا ایمان کی طرف ان کو مائل کرو ان کو دعوت دو ایمان کی اور اس کے لیے تیاری کرو کہ ان کو قائل کر سکو کہ وہ ایمان کی طرف آئیں ان کے ذہن کے اندر کیا شکوک و شبہات ہیں وہ کس مذہب کو فالو کر رہے ہیں اس مذہب کو سٹڈی کرو یہ سب کرنے کا کام ہے یہ دعوت کا کام ہے یہ نبیوں کا کام ہے لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا نبی اس کیلئے آتے تھے کتابیں اس لئے بھیجی جاتی تھے نبیوں نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے تو آج ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے اب نبی تو نہیں آنا تو کس کی ذمہ داری ہے کہ چھے عرب لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا ہماری ذمہ داری ہے پھر جو دو عرب مسلمان ہیں ان کے اخلاق کو سوانا کم از کم سب کا اخلاق کی اوپر تو اتفاق ہے اچھے اخلاق کی بات کل اور کم از کم منکرات کی اوپر تو اتفاق ہے کہ سود کا منکر نہیں ہونا چاہیے زنا کا منکر نہیں ہونا چاہیے شرک کا منکر نہیں ہونا چاہیے شرک کی بعض صورتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن شرک کی بعض صورتوں میں تو سب کا اتفاق ہے کم از کم اس پہ تو ہم لوگوں کو لے کے آئیں قائل کریں کہ یہ صورتیں تو تمہارے اپنے لوگ بھی لے کے ہیں کہ یہ شیر کی صورتیں اور ممنوع ہیں یا انہیں حرام لگ گئے ہیں تو کم از کم ان کی حرمت پر تو آؤ اویرنس پیدا کرو اور اس کو روکو اس طرح سے لوگوں کو قائل کرنا ہے نیکس آیات میں تقریباً کوئی پانچ رکو ہیں جس میں غزوہ اہد کا تذکرہ ہے قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا تذکرہ ہے غزوہ بدر ہے غزوہ اہد ہے غزوہ بدر کا تذکرہ سورہ انفال میں ملے گا غزوہ اہد کا یہاں سورہ جو ہے وہ عالی عمران کے اندر ہے غزوہ تبوک کا غزوہ ہنین کا تذکرہ سورہ توبہ میں تفصیل سے ملے گا تو ان آیات میں جو ہے وہ غزوہ اہد کا تذکرہ یعنی پانچ رکووں کے اندر کیا گیا دو ہجری میں غزوہ بدر ہوا مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کم تعداد ہونے کے باوجود کہ ون تھڑ تھے تین سو تیرہ یا چودہ تھے ایک ہزار کافر تھے مسلمانوں کو فتح ہوئی ستر کافر قید ہوئے مشرک ستر مارے گئے ان کے بڑے بڑے سردار اس کا انہیں غم و غصہ تھا تو اگلے سال اہل مکہ نے چڑھائی کی مدینہ کی اوپر اور غزوہ اہد ہوا غزوہ اہد میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو شروع میں فتح دی مسلمانوں کی تعداد تقریباً ایک ہزار تھی اس میں سے تین سو منافق علیدہ ہو گئے سات سو مسلمان رہ گئے جو کفار تھے وہ تین ہزار کی تعداد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کے نکلے مدینہ سے تھوڑا سا ساتھی اہد کا پہاڑ ہے وہاں پہ یہ میدان جنگ سجا شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی ایک پہاڑی درہ تھا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس کے قریب تین اندازوں کو حکم دیا تاکہ تم نے یہاں پہ کھڑے رہنا ہے تاکہ بیک سے مسلمانوں پہ حملہ نہ ہو وہ ایک ایسی پوزیشن تھی جو کمزور پوزیشن تھی جہاں سے مسلمانوں کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہا تھا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں فتح ہو گئی پھر بھی تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی لیکن ہوا یہ کہ مسلمانوں کو جب فتح ہوئی اور کفار نے بھاگنا شروع کر دیا اور اپنے ہتھیار چھوڑ کے وہ میدان جنگ سے بھاگ رہے تھے تو یہ جو تیر اندازوں کا دستہ تھا پچاس تیر انداز جو ایک پہاڑی درے کی اوپر مقرر کیے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نیچے اتر آتے ہیں ہم مسلمانوں کو فتح ہو گئی لیکن ان کے جو امیر تھے وہ ڈٹے رہے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ فتح بھی ہو جائے جب تک میرا حکم نہ ہو تب تک تم نے جگہ نہیں چھوڑنی تو وہ اختلاف ہو گیا 38 لوگ اتر آئے بارہ پیچھے رہ گئے تو اب یہ کفار کا لشکر واپس جا رہا تھا حالد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے تو وہ جو ان کا گھڑ سواروں کا دستہ تھا اس کے لیڈر وہ تھے تو انہوں نے دیکھ لیا تو وہ گھڑ سواروں کا دستہ لے کے پیچھے سے چکر کاٹ کے آئے اور مسلمانوں کے عقب سے حملہ کیا تو وہ مسلمانوں کی فتح عارضی شکست میں بدل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے بہت سے صحابہ شہید بھی ہوئے کچھ زخمی بھی ہوئے بچے کچھ صحابہ کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہاڑ کی اوپر چڑ گئے اور اس طرح سے مسلمانوں نے وہ اپنی جان بچے اس کی اوپر پھر اب یہ قرآن مجید کا تفسر ہے تو آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ دیکھو وَلَكَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَانْتُمَ اسِلَّا بدر میں تم کمزور تھے یہاں تو ابھی تم سات سو تھے اہد میں بدر میں تو تم تین سو تیرہ چودہ تھے اللہ اس وقت بھی تمہاری مدد کر چکا اللہ تمہارے ساتھ ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بغیر کام نہیں ہوگا یعنی دنیاوی اعتبار سے اگر آپ نے دنیا میں فتح حاصل کرنی ہے تو یہ ڈسپلن مینٹین رکھنا پڑے گا جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا ساری کلکولیشن کرنی ہوں گی تب ہی آپ دشمن کی اوپر غالب آئیں گے باقی اللہ کی مدد و نصرت تو آپ کے ساتھ ہے یہ وہ تو ہے یہ نیکس آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو جنت ہے اس کی جو چڑائی ہے وہ زمین اور سات اسمانوں کے برابر ہے اور وہ جنت اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کیلئے تیار کر رکھی ہے اب متقین کی یہاں پہ تعریف کی جاری ہے کہ متقی کون ہے متقی قرآن کی نظر میں وہ نہیں ہے کہ جس سے گناہ نہ ہو یعنی بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہو سکتا ہے کہ متقی وہ ہے کہ جس سے گناہ نہ ہوتا ہو قرآن کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں انسان ہے متقی بھی انسان ہی ہے اس سے گناہ تو ہو سکتا ہے متقی وہ ہے کہ جس سے گناہ ہو جائے تو فوراں توبہ کی طرف آئے فوراں اس پہ شرمندگی اور ندامت محسوس کرے جو لوگ تنگی میں اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں متقی کون ہیں اب سب سے پہلے پھر آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے بات کی تھی انفاق جب نیکی کا قرآن تعرف کرواتا ہے تو سب سے پہلے انفاق کا تذکرہ کرتا ہے اب متقین کی صفات بیان ہوئی تو کیا بیان ہوا تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے تو خرچ کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں بھئی میرے پاس ہے تو خرچ کر رہا ہوں جب نہیں ہے تنگ دست ہوں تو پھر نہیں نہیں تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اپنی حسیت کے مطابق دس روپیہ ہے تو اس میں سے ایک روپیہ خرچ کر دو اور لاکھوں میں ہے تو پھر تو خرچ کرو تو متقی وہ ہے کہ حل حال میں خرچ کرتا ہے جس حال میں بھی ہو وہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے سے نہیں رکھتا وہ یہ تعلیلیں نہیں گھڑتا کہ بھئی میں تو خود اس قابل ہوں کے دوسروں سے لو نہیں کیوں کیونکہ اس سے کم تر سوسائیٹی میں موجود ہوتے ہیں وہ ان پہ خرچ کرتا ہے تو متقی فرمایا گیا کہ وہ جو تنگی میں اور آسانی میں دونوں حالتوں میں اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں والقاظمین الغیر غصے کو پی جانے والے انتہائی جب انسان جذبات میں آ جاتا ہے دوسرا آپ کے ساتھ نس بیہیو کرتا ہے لوگ ایسے ایسی باتیں بناتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اندر تک جو ہے ساڑ کے رکھتے ہیں اندر تک آپ کو اس کی سڑان محسوس ہو لیکن اس کی بوجود اس کو پی جاتے ہیں وہ رییکٹ نہیں کرتے وہ جاہل کے ساتھ جاہل نہیں بنتے یہ متقی ہے والا فین آن اناس لوگوں سے ترگزر کر دیتے ہیں چشم پوشی سنی ان سنی کرتی بہت سے لوگ ایسے ہیں آپ کے بارے میں لکھتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں کسی کو آپ نے ریسپانس کر دیا چلیں کر دیا لیکن بہتوں کو چھوڑ دیا کریں ریسپانس ہی نہ کیا کریں یہ ہے اف درگزر ایسے جیسے آپ نے دیکھا ہی چشم پوشی اختیار کریں اس سے اللہ تعالی آپ کے درچات پلند کریں اور اگر آپ سچی ہیں اپنی سوچ میں اپنی فکر میں تو اللہ تعالی اس سوچ اور فکر کو از خود پھیلائے گا اس کو غلبہ دے گا اللہ تعالی محسنین کو پسند کرتا ہے احسان کیا ہے احسان یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ برا کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ اچھا کریں جو اچھا کر رہے ہیں اس کے ساتھ اچھا کرنا یہ تو عدلے کا بدل ہے اور متقی اور کون ہے اگر اس سے کوئی بہیائی کا کام ہو جائے او ظلم انفسم جو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے برائی ہو گئی اس سے زاکر اللہ فوراں اللہ کو یاد کرتا ہے فَاسْتَغْفَرُوا لِزُنُوبِمْ اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہے ٹھیک ہے تو متقی وہ نہیں ہے کہ جس سے کوئی برائی نہیں ہوگی نہیں اس سے برائی ہوگی فوراں اللہ کو یاد کرے گا فوراں فوراں ندامت کا اظہار کرے گا جذبات کے غلبے میں کبھی گناہ ہو جاتا ہے فوراں دو رکت نفل نماز پڑھ لی اللہ سے معافی مانگ لی کوئی استقفار کی تسبیح کر لی کوئی اللہ کے رستے میں صدقہ کر دیا گناہ کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے گناہ کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے ایک موٹیویشنل سپیکر بیان کر رہے تھے اور مجھے ان کا نکتہ اچھا لگا وہ نوجوانوں کو سمجھا رہے تھے یہ پون اڈکشن کی اوپر کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی گندی ویڈیو دیکھ بھی لی ہے ڈاؤنلوڈ کر کے تو کم از کم اس کو ڈیلیٹ کرو یہ گناہ کو مٹانا ہے اپنے گیجٹ سے اس کو ڈیلیٹ کرو اور ایون کہ اس کا جو اڈریس ہے اس کو بھی ڈیلیٹ کرو اللہ سے توبہ کرو تو وہ اپنے گناہ پہ اسرار نہیں کرتے اس کو جس حد تک مٹا سکتے ہیں اس کو مٹاتے ہیں اس پہ ڈٹے نہیں رہتے یعنی گناہ کی تعویلیں نہیں کرتے شرمندہ ہوتے ہیں تو یہ بندہ متقی ہے جس سے گناہ ہو جائے معافی مانگ لیں یہ متقی ہے متقی یہی ہوتا ہے جو معافی مانگتا رہے توبہ کرتا رہے متقی وہ نہیں ہے جیسے گناہ نہ ہو جیسے گناہ نہ ہو وہ تو نبی ہوتا ہے وہ تو نبی ہوتا ہے عام انسان سے تو گناہ ہوتا ہے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اولائی کا جزاؤ مغفرت می رب دین ان کی جزا کیا ہے اللہ تعالی ان کو معافی کرے گا و جنات ان تجری من تختی علنہار خالدی نفیہ اور اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں نہر بہتی ہیں نیکس کیا ہے کہ غزوہ اہد کا تذکرہ چل رہا تھا تو غزوہ اہد میں جب حیرت خالد بن ولید جو ہے وہ پیچھے سے حملہ آور ہوئے ہیں اور بھگدر مچی ہے تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئی ہے اور خبر مشرقین میں سے بعض لوگوں نے پھیلا دی کہ ماذا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تاکہ مسلمانوں کے حسلے پست ہو جائیں وہ اتیار پھینک دیں سب کام ختم ہو جائیں تو ایسے میں کچھ مسلمانوں کے حسلے واقعتاً پست بھی ہو گئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی ایک اٹیچمنٹ تھی ایک قلبی تعلق تھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو اب ہمارے رہنے کا فائدہ تلوار پھینگی تو اس وقت کہا گیا کہ وما محمد اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہیں قد خلت من قبلہ رسول ان سے پہلے بھی رسول ہو گزرے افائی ماتا او قتلن کلبتم اللہ عقابکم کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کو پیارے ہو جائیں یا اللہ کے رستے میں شہید ہو جائیں تو تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے تو مطلب تم نے اللہ کیلئے لڑنا ہے اللہ کیلئے لڑنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دین تم تک پہنچا دیا اب تمہاری ذمہ داری ہے تم نے آکے پہنچا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں نہیں بھی رہے تو تمہاری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی تم نے آگے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو یہ گویا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اس حوالے سے سمجھایا گیا پھر عارضی طور پر جو شکست ہوئی تھی غزوہ اہد کے اندر مسلمانوں کو اس کی اوپر تفسرہ کرتی ہو جائے وہ قرآن نے کہا کہ دیکھو اللہ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا اور تم اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے حکم سے مار رہے تھے قتل کر رہے تھے پھر تم نے جو ہے وہ آپس میں تمہارا اختلاف ہو گیا یعنی وہ جو درے کی اوپر پچاس صحابہ تھے وَأَسَئِتُم مِنْ بَادِ مَا آرَاكُم مَا تُحِبُّونَ اور جو تم دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح حاصل ہو گئی ہے ٹھیک ہے اللہ نے تمہیں دکھا دیا تھا اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا اس کی کیا ہوئی اس کی نافرمانی ہوئی تو اس میں پھر اللہ تعالی نے تمہارے لئے یہ ساری ازمائش پیدا کرتے ہیں لیکن ساتھ میں کیا کہا وَأَلَكَدَا فَأَنكُم اللہ تم سے درگزر کر چکا دیکھیں یہ اللہ کا تفسر ہے اللہ کے لئے صحابہ اکرام اللہ کے بندے ہیں اللہ تعالی اپنے بندوں پر ایسا تفسرہ کر سکتا ہے نبی بھی اللہ کے بندے ہیں اللہ تعالی اپنے نبیوں پر جو تفسرہ کرے بھئی وہ اللہ ہے مالک ہے خالق ہے لیکن ہم یہ کہہ کے کہ جی اللہ نے صحابہ پر یہ تفسرہ کیا ہے تو ہم یہ تفسرہ نہیں کر سکتے ہم صحابہ سے بہت چھوٹے ہیں دادا جان جو ہے وہ آپ کے اببہ کی اوپر تفسرہ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھئی دادا جان اگر اببہ کو کوئی بات کہہ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کہہ سکتا ہے یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوئی بھئی دادا جان کے لئے تو آپ کے اببہ جان بیٹے ہیں اور آپ کے لئے آپ کے اببہ جان ہیں تو نسبت تبدیل ہونے سے حکم بدل جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے صحابہ اکرام کے اوپر تفسرہ کیا ایک بات ہے صحابہ اکرام اللہ کے تو بندے ہیں اللہ کے تو بندے ہیں اللہ تعالی سخت انداز میں بھی ان کو مخاطب کر سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم بھی سخت انداز میں صحابہ کے بارے میں تفسرہ کر سکتے ہیں بلکل غلط استدلال غلط استدلال ہم کوئی خدا تو نہیں ہیں ہم تو کوئی رب اور پروردگار اور خالق اور مالک تو نہیں یہ فرق رکھنا چاہیے اللہ نے اپنے بندوں پہ تفسرہ کیا اور ان کی جو تعلیم اور تدریس کرنی تھی وہ اللہ نے کی اور ساتھ میں کہا کہ معافی کر دیا تاکہ کسی کے لیے رستہ نہ کھلے صحابہ کی اوپر تان کا نیکس آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہو کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کی وجہ سے لن تلاہم آپ ان کے لیے نرم دلیں صحابہ کیلئے یعنی ایک معاملہ ہو گیا اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو عارضی طور پہ شکست بھی اٹھانا پڑی اور بہت مسلمانوں کا نقصان ہوا غزوہ احد میں کافی مسلمان شہید ہو گئے کافی بچے یتیم ہو گئے کافی خواتین جو ہے وہ بیوان ہو گئے لیکن پھر بھی کہا گیا کہ آپ نرم دلیں آپ اس پہ جو ہے وہ ان کو مزید سرزرش نہ کریں اللہ کی طرف سے جو بات آگئی سو آگئی اے نبی سلم اگر آپ تند خو ہوتے اور سخت دل ہوتے لن فضو من حولک تو یہ بھیڑ آپ کے گرے سے چھٹ جاتی یعنی اللہ کے نبی بھی اگر سخت دل ہوتے تو لوگ چھٹ جاتے تو لیڈرشپ کی کیا قوالیٹیز ہونی چاہیے خاص اور پہ علماء جنہوں نے جو ہے وہ سوسائیٹی کو لیڈ کرنا ہے نرم دل ہونا چاہیے ان کو نرم خو ہونا چاہیے اگر علماء سخت دل ہو جائیں گے سخت زبان استعمال کریں گے لوگ ان کے قریب ہی نہیں آئیں گے قریب ہی نہیں پھٹکیں گے جب لوگ قریب نہیں پھٹکیں گے تو ان سے ہدایت کیسے لیں گے گائیڈنس کیسے لیں گے ان سے اصلاح کیسے لیں گے ان سے انسپائر کیسے ہوں گے لیکن اگلہ سب سے پہلے آپ کی شخصیت میں کیا دیکھتا ہے آپ کے اخلاق دیکھتا ہے اگر آپ اپنے اخلاق سی اس کو متاثر نہیں کر پائے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھ کے لوگ ایمان لے آتے تھے تو اگر آپ کے اخلاق دیکھے اگلہ آپ سے دور ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبوی اخلاق پہ نہیں ہیں پھر بھلے جتنی مرضی دلیلیں دے دیں دیکھیں سو دلیلوں سے بہتر ہے ایک اخلاق کی دلیل ایک عمل آپ کا اگلے کو قائل کر سکتا ہے سو گھنٹے کی تقریر کے مقابل تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے جو لوگ دین کا دعوت کا کام کر رہے ہیں خاص طور پر علماء ہم علماء اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے ہم نے آئیڈیل بنانا ہے کہ لوگ اس اخلاق کی وجہ سے ہمارے قریب آئیں نہ کہ ہم سے بھاگیں دوڑیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ اگر آپ تند خو سختل ہوتے تو یہ بھیڑ آپ کے گر سے چھٹ جانی تھی غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں سے درگزر کریں کہا یار کسی میں غلطی ہے بھی چلو مان لیا اس میں غلطی ہے اس کو قریب کرو آپ تو عالم ہو وہ عالم نہیں ہیں آپ یہی سمجھ رہے ہو کہ وہ جاہل ہے تو پھر اس کو قریب کرو فافوانہم بھر کس کو کہا گیا فافوانہم درگزر کرو عالم کو نہیں کہا گیا تو کس کو کہا گیا جاہل کو کہا گیا کہ فافوانہم درگزر کرو اب عالمی تو درگزر نہیں کر رہا وہ خود جاہل بنا ہوا ہے مطلب درگزر نہ کر کے جہالت پہ اترا ہوا ہے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے علماء سے اگر لوگوں کو یہ شکایات ہیں کہ علماء ہمیں قریب نہیں کرتے درگزر سے کام نہیں لیتے تو وہ ان شکایات کو دور کرنا چاہیے یہ جو گیب ہے یوت کی درمیان اور علماء کے درمیان اس کو دور کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور ان کے جو کمیاں کتائیاں ہیں لوگوں میں ہوتی ہیں ہم سب میں ہیں اسے درگزر کریں ان کو قریب کریں اپنے اخلاق کے ساتھ متاثر کریں آہستہ آہستہ لوگ لن کریں گے سیکھیں گے آپ کے اخلاق سے متاثر ہو گئے تو آپ کی دلیل بھی ان کے دل میں اترے گی آپ کے اخلاق سے متاثر نہ ہوئے تو آپ کی دلیلیں بیکار جائیں گی اس کی مخالف دلیلیں ڈھون کے لے آئیں گے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرتے رہیں اور استغفار بھی کرتے رہیں اور ان سے مشاورت بھی کرتے رہیں مشاورت کے ذریعے سے آپ نے بعض مسائل میں ان سے مشاورت کر لیا کریں اس طرح سے ان کو قریب کریں تو یہ گویا کہ لیڈرز کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ کیسے لیڈ کرنا ہے آپ نے کیا کوالٹیز ہونی چاہیئے آپ کے اندر نیکس آیات میں بخیلی اور کنجوسی کی صدا بیان کی گئے جو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے جہاں جو اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں ان کا ریوارڈ، عجر، ثواب، مقام، مرتبہ بیان ہوا تو جو خرچ نہیں کرتے ان کی صدا بی بیان ہوئی اور کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کے رستے میں بخیلی کرتے ہیں یعنی جو اللہ نے ان کو مال دیا اس میں کنجوسی کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں یہ کنجوسی ان کے لیے بہتر ہے یہ کنجوسی ان کے لیے بتر ہے جو وہ بخل کر رہے ہیں قیامت والے دن جس مال میں انہوں نے بخیلی کی کنجوسی کی اس کو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کیا قیامت والے دن اسی کا توق بنا کے ان کے گردن میں ڈال دیا جائے گا ایسا کہ حدیثوں میں آتا بھی ہے جس مال کی زکاة نہیں دی گئی قیمت والے دن سام بن کے اس کو کٹے گی توک بنا کے اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کو کٹ کے کہے گا کہ ہاں میں تیرا خسانہ ہوں میں تیرا مال ہوں جس کو تم نے جمع کی اور اس کی زکاة نہیں دی اس میں سے اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کی تو ولی اللہ ہی میراس سماوات واللہ زمین اور اسمانوں کی میراس اللہ ہی کے لیے سب کچھ اللہ کا ہے یہ سب تم نے یہاں چھوڑ کے چلے جانا ہے تمہارے رشتہ داروں کو چلا جائے گا وراثت میں پھر ان کے بعد کس کو جائے گا اللہ کو جائے گا نیکس آیات میں کامیابی یعنی سکسس آج کل سکسس کا بڑا شورو ہوگا ہے سکسسفل مین کون ہے کامیاب آدمی کون ہے ہر ایک اپنا کرائٹیریا ہمارے انٹرپنورشپ میں چلے جائے ہیں موٹیویشنل سپیکر اوہ جی آپ کو فلان عوضہ مل گیا آپ نے فلان امتحان میں کامیابی حاصل کر لیا آپ نے فلان جاب اور ملازمت حاصل کر لیا فلان ملٹی نیشنل کمپنی میں آپ کو جاب مل گئی آپ بڑے سکسسفل فلان قرآن کسے کامیاب کہہ رہا ہے قرآن کیاں کامیابی کہہ فرمایہ دیکھو ایک تو ہر جان نے موت کو چکنا ہے سب پہ موت آنی یہ دنیا کا یونیورسل ٹرث ہے جو دنیا میں آیا ہے سب مر جاتے ہیں دنیا کا امیر ترین آدمی وہ بھی مر جائے گا دنیا کا بادشاہ وہ بھی مر جائے گا خاص عمر ہے تب ہی عمر ہے اس کے بعد ختم قیامت والے دن پھر تمہیں تمہارے عمال کا بدلہ دیا جائے گا جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داہل کر دیا گیا فقد فاز وہ کامیاب ہے یہ کامیابی ہے اصل میں جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائیں اچھا کچھ لوگ جو ہے وہ پہلے جہنم میں جائیں گے اپنے گناہوں کی سزا ان کو جہنم میں ملے گی پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے یہ نہیں جہنم سے بچ کے سیدھا جنت میں چلا گیا یہ اصل میں کامیابی ہے اس کامیابی کے حصول کے لیے محنت کر دنیا کی کامیابی کیا کامیابی ہے اب آپ دیکھیں کہ وہ ایپل والے جو صاحب تھے سٹیپ جاؤ مغالباً میں نے اس کو صحیح پرونانس کیا 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 نہیں کیا اگر اس کی تلفز ٹھیک نہیں ہے تو آپ ٹھیک کر لیں سب لوگ جانتے ہیں اب وہ فوت ہوئی ہیں اتنی دولت کس کام کی یعنی زندگی آپ کی کیا ہے میکسیمم ہمارے ہاں تو سکسٹی ہے چلیں امریکنز میں ایٹی کے قریب ہوگی ایوریج ایوریج عمر یہی ہوگی پچاس سال تو آپ کچھ بنتے بنتے لگا دیتے ہیں پھر اس کے بعد ایاشی کیا ہے بیس تی سال کی ایاشی ہے اس کے لیے آپ نے بلین ڈالر سے کٹھے کی اور وہ دولت کس کام کی آپ کے پیچھے آپ کی اولاد وہ اولاد جو ہے وہ بچپن سے اس کو ایاشی کی عادت پڑھ جاتی ہے لت پڑھ جاتی ہے کسی کام کی نہیں رہ جاتی ٹھیک ہے پھر وہ ساری دولت اللہ تلالہ میں خرچ ہو کے سایہ ہو جاتی ہے یہ زندگی کا کیا مقصد ہے کوئی مقصد نہیں بے مقصد زندگی ہے آخرت بنائیں اپنے آخرت بنائیں ایسی زندگی جو ناختم ہونے والی زندگی ہے آخر ایٹرنل لائف اس کے لیے کیا کیا ہے یہ بیس تیس سال کی زندگی ہے کوئی اکلمندی نہیں ہے دین منع نہیں کرتا کہ آپ دنیا کے لیے نہ کریں دنیا کے لیے کریں بالکل کریں دہری بات ہے دنیا کمانا ہے دنیا میں آسانی ہوگی تب ہی تو دین کے لیے انسان دل جمعی سے کام کر سکے گا لیکن دنیا کا بندہ نہیں بننا دنیا کا پتر نہیں بننا دنیا پرست مال پرست نہیں بننا مال کمائیں مال کی پوجہ نہ کریں دنیا کی پوجہ نہ کریں یعنی دنیا کی خاطر دین کو نظر انداز نہ کریں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھول جائیں نماز روزہ نہ چھوڑ دیں نماز روزہ کرتے رہیں دین کے حکمات پر عمل کرتے رہیں اس کے ساتھ تھی کہ دنیا کا بھی کر لیں کوئی حرج نہیں تو جس کو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ اصل میں کامیاب ہے اور یہ کامیابی دین اور دنیا دونوں دونوں کو ساتھ لے کے چلنے میں نیکس آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اکل مند کون ہے ہمارے اکل مند فلسفی پڑھ لی رستو بڑا اکل مند تھا خلاف جو ہے وہ فلسفر جو ہے دہردہ بڑا اکل مند تھا نتشہ کی بڑی صلاحیتیں تھیں کانٹ جو ہے وہ بہت پہنچی ہیستی تھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اکل مند کون ہے جو زمین و اسمان میں غور و فکر کرتا ہے زمین و اسمان میں غور و فکر تو سائنسٹس بھی کر رہا ہے سائنسٹس کا غور و فکر جو ہے وہ مادے میں ہے لیکن اس کے غور و فکر کا اوبجیکٹیو کیا ہے اگر اس کے غور و فکر کا اوبجیکٹیو یہ ہے کہ وہ ٹرط تک پہنچے حقیقت تک اور حقیقت یا فائنل ٹرط کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کی ذات آپ کا کریٹر آپ کا خالق جس نے یہ ساری جو ہے وہ کائنات سجائی ہے آپ کے لئے آپ کے لئے بنائی ہے آپ کے لئے مسخر کی اگر اس تک پہنچنا مقصود ہے تو ویلن گوٹ یہ غور و فکر جو ہے وہ آپ کی ایمان میں اضافہ کرتا ہے بہت سارے سائنسٹس ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سائنس میں غور و فکر کے بعد اللہ کے اوپر ہمارا ایمان بڑھ گیا تو یہ وہ غور و فکر ہے جس کی قرآن دعوت دیتا ہے لیکن اگر سائنس میں یعنی مادے پہ غور و فکر آپ کو اللہ سے دور لے گیا تو یہ وہ غور و فکر نہیں ہے جس کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہا ہے کہ دیکھو زمین اور اسمانوں کی پیدائش میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں اللہ نے زمین کو اسمانوں کو کیسے پیدا کیا دن اور رات کا جو نظام ہے یہ کیسے چل رہا ہے اس میں اکل والے لوگوں کے لئے نشانی ہے اور اکل والے لوگ کون ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں لیکن انسان تین حالتوں میں ہوتا ہے یا بیٹھا ہے یا کھڑا ہے یا لیٹا ہے چوتھی تو کوئی پوزیشن نہیں ہے ہر حال میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں ہر حال میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہنے لگا کہ کوئی ایک عمل ایسا بتا دے کہ میں اس کو پکڑ لوں اکی زیادہ نیک عمل مجھ سے نہیں ہوتے صحیح پوچھیں ایک عمل بتا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پھر اللہ کا ذکر کیا گا ہمیشہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کی ذکر سے رتب اللسان رہے وہ ہمیشہ جب اللہ کا ذکر کرے گا خود دین نماز کی طرف بھی آ جائے گا سارے احکامات کی طرف بھی آ جائے گا تو دین کی طرف آنے کا ایک ذریعہ ایک رستہ یہ بھی ہے اپنے آپ کو پہلے ذکر پہ ڈالیں قصرت سے ذکری کیا کریں اگر اس کے لئے تصویبی ہاتھ میں پکڑ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے عادت بنانے کے لئے پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ نماز روزہ بھی آسان بھی جائے گا تو فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اپنے پہلو کے بال اور صرف ذکر نہیں کرتے وَيَتَفَقْقَرُوْنَا فِي خَلْكِ سَمَاوَاتِ وَاللَّ زمین اور اسمانوں کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور یہ غور و فکر بھی مقصد نہیں ہے یہ غور و فکر انہیں کہاں پہنچاتا ہے ربنا ما خلقتہ آدھا باطلہ اللہ یہ کریشن پرپس فل کریشن ہے مقصد تخلیق ہے یہ آپ نے کسی مقصد سے یہ زمین اور اسمان پیدا کی ایسی بلا وجہ تو نہیں جیسے بچے ریت میں کھیل رہے ہوتے ہیں ایسی تو نہیں یہ رام کی لیلہ تو نہیں ہے کہ بچے ریت میں گھروندہ بناتے ہیں پھر اس کو توڑ دیتے ہیں یہ تو اللہ نے نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ماذا اللہ کو فارق بیٹھا تھا اللہ نے کہا چلو یار کوئی تماشا لگا لیتے ہیں ایسا تو نہیں اللہ نے یہ زمین اور اسمان انسانوں کو پیدا کیا کسی مقصد کی تاہت وہ مقصد کیا ہے ٹیسٹ ہے امتحان ہے جو اس امتحان میں کامیاب ہو اس کے لیے جنت ہے جو ناکام ہو گیا اس کے لیے جہنم تو یہ جو غور و فکر ہے زمین اور اسمان کی پیداش میں یہ انہیں اس بات تک لے جاتا ہے کہ یہ مقصد تخلیق ہے جو اس کے کریئٹر نے کی ہے سبحانہ کفہ کے نعذاب اندار یا اللہ آپ ہر کمی کتائی سے شریک سے پاک ہیں ہمیں بھی جہنم کے عذاب سے بچا لیں نیکس اس کے بعد سورہ نساء ہے سورہ نساء کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ عورتوں سے متعلق اور خاص عورت پر سوسائیٹی سے متعلق اسلامی معاشرے سے متعلق احکمات کو بیان کرتا ہے کہ کسی سوسائیٹی یا معاشرے کو آپ نے اسلامی بنیادوں پر استوار کرنا ہو تو ان میں کن چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے تو نساء میں عورتیں عورتوں سے متعلق چونکہ اس میں احکمات ہیں تو اس لئے اس کے نام سورہ نساء ہے تو شروع میں یتیموں کے احکمات کا تذکرہ آیا چونکہ غزوہ عوض میں بھی کوئی ستر کے قریب صحابہ شہید ہوئی ہے اب بڑی تعداد میں بچے یتیم ہو گئے اب ان بچوں کو دوسرے جو ان کے ریلیٹیوز تھے یا جاننے والے تھے انہوں نے اپنی کفالت میں لیا اب ان کا جو مال ان کے والدین والد جو ہے وہ چھوڑ کے گئے تھے تو اب اس مال کو وہ جو ان کے کفیل تھے سرپرست تھے گارڈین تھے انہوں نے اس کو منیج کرنا شروع کیا اب یتیموں کے حوالے سے پھر قرآن مجید نے احکمات دیئے کہ دیکھو یتیم کا مال جو ہے تم اس کے گارڈین ہو تو اس کا مال نہیں کھانا پہتی دنیا تک چونکہ قرآن مجید کی احکمات تھے صحابہ اکرام تو ویسی احتیاط کرنے والے تھے لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب یہ کمی کتائی ہمیں نظر آتی ہے تو قرآن نے کہا یتیموں کو ان کے مال دے دو یعنی جب وہ جوان ہو جائیں بالغ ہو جائیں جیسے اب ہمارے ہاں قانون میں اٹھارہ سال کی جو ہے وہ ایج ہے ایسے دین میں تو بلوغت ہے وہ جب بھی ہو جائے تو جب وہ بالغ ہو جائیں بڑے ہو جائیں تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ بالغ ہو گیا ہے اور ابھی سمجھدار نہیں ہے تو پھر نہ کریں پھر جب سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائے تاکہ اپنا مال ضائع نہ کرے تو پھر اس کا مال جو اس کی اوپر لگ گیا وہ اس کو بتا دے کہ بھئی یہ تمہارے والے صاحب نے چھوڑا تھا یہ آپ کی اوپر لگ گیا یہ آپ کا مال پڑا ہوا ہے یہ اب آپ لے سکتے ہیں ایک تو یتیم کے مال میں ڈنڈی نہیں مارنی اور دوسرا یہ کہ اس کے مال کو خبیص مال سے بدلنا نہیں ہے یعنی اس کا مال اچھا ہے تو وہ خود استعمال کر لیں اور اپنا مال جو ردی مال ہے وہ اس کی طرف پھیج دیں یہ بھی نہیں کرنا اور اس کا جو مال ہے اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھانا نہیں ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مراج کی رات جہنم وغیرہ کا نظارہ کروایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے تھے تو ان کے موں میں انگارے ڈالے جا رہے ہیں آگ کے انگارے اور وہ ان کی پیٹ کے نیچے سے نکل رہے ہیں اتنا بڑا گناہ ہے اور ہمارے ہاں کوئی صاحب فوت ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے چچا یعنی سگے بھائی اپنے بھتیجوں کا جو مال ہوتا ہے جو پراپٹی ہوتی ہے اس پہ کبزہ کھر لیتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے چہنم میں لے کے جانے والا گناہ ہے یتیم کا مال جو ہے وہ ہڑپ کرنا لیکن سب سے پہلے رشتہ دار کھڑے ہوتے ہیں چچا مہمو جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اس یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے کیونکہ بچے چھوٹ چھوٹے ہوتے ہیں اور عورت جو ہے جو ان کی ماں ہے وہ کمزور ہوتی ہے بیوہ ہوتی ہے تو وہ نہیں اس مال کو جو ہے وہ سنبھال پاتی تو اس لیے قرآن نے کہا کہ ان کی سرپرستی بھی کرنی ہے اور ان کے مال میں احتیاط سے کام لے اب ہمارے ہاں کلچر تھوڑا سا بدل گیا ہے یتیم خانے ریاست نے بنا دیئے جس میں یتیم بچے بچیاں پروان شرکت ہیں ریاست چاہتی ہے کہ ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کا ریاست جو ہے وہ بوجھ اٹھائے بہت سی انجیوز ہیں جنہوں نے یتیم خانے بنا لیے لیکن ہو کیا رہا ہے وہاں ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کچھ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں خاص طور پر یتیم بچیوں کو ناجائز طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بھی ظلم ہے سوسائٹی کے اندر یتیم بچوں اور بچیوں کے ساتھ جب ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی ہے یتیم بچوں اور بچیوں کے حق میں آواز اٹھانی ہے کیونکہ یہ منکر ہے ظلم اور خاص طور پر یتیموں پر ظلم بہت بڑا منکر ہے ہم نے ہر منکر کے خلاف آواز اٹھانی ہے ہر منکر کے خلاف آواز اٹھانی ہے یہ ماری اجتماعی ذمہ داری ہے خاص طور پر اہل علم کی ذمہ داری ہے مذہبی طبقے کی ذمہ داری ہے جہاں جہاں بچوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو وہ بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ بدکاری کی جاتی ہے یا بوڑے خاص طور پر جو بیورکریٹس ہوتے ہیں جو پالیٹیشنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جوان بچیاں جو ابھی قانونی طور پر جو ہے وہ نکاح کے عمر کو بھی نہیں پہنچی ہوتی ان کی شادیاں کروا دی جاتی ہیں اور اس میں بھی ان کا گھر اسے یتیم خانے کو بنا دیا جاتا ہے اور کچھ عرصے کے لیے شادی کر کے بعد اس کو ڈائیورس کر دی جاتی ہے تو وہ ہیلے بہانے سے کبھی ان کو نکاح کے نام پر استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی بغیر نکاح کے ان کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ کروپشن اور یہ ظلم اور یہ زیادتی جو یتین اور پسیوی طبقے کے ساتھ ہو گئی ہے اس کے لیے ہمیں آواز اٹھا لیے سوسائٹی میں جہاں جہاں ظلم ہے ہم ہماری ذمہ داری ہے مذہبی طبقے کی اہل علم کی اس منکر کے خلاف اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں کیونکہ رسول اور نبی آکے یہی کام کرتے تھے یہی کام کرتے تھے ہر ظلم کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھاتے تھے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ عنہ سے آئے ہیں تو کیا تفسرہ کی کہ آپ یتیموں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں آپ بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں آپ آسرہ لوگوں کا سہارہ بنتے ہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے تو آپ صلی اللہ عنہ تو نبوت کے ملنے سے پہلے یہ کام کر رہے تھے بلکہ نبوت سے پہلے خلف الفضول ہو چکا خلف الفضول کا معاہدہ کیا تھا کہ مظلوم کی مدد کریں اس کی اوپر عرب قبائل اکٹھی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ بہترین معاہدہ دور جہلیت کا جس میں میں شامل ہوا وہ حلف الفضول کا معاہدہ تھا تو آج ہمیں ایسے معاہدے کرنے کی ضرورت ہے ایسے سوشل کانٹریکٹس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مظلوم کی حمایت کے لیے کھڑے ہوں اور ہمیں کرنا چاہئے مختلف سیکٹس کے لوگوں کو آپس میں مل کے کرنا چاہئے یہ اور نہ سہی ہے اگر مسلک کے لوگوں کو مذہبی طبقے کو اس طرف توجہ نہیں ہو رہی تو کم از کم وہ لوگ جو اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں دیکھیں ہر ڈپارٹمنٹ آپ کو کھانے کو تیار بیٹھ ہے اس میں رشوت چر رہی ہے خاص طور پر سرکاری ڈپارٹمنٹس کے اندر واپٹہ ہو واسا ہو پولیس ہو اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کے یہ ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو اپنا جائز کام کروانے کے لیے آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے اور اس کے باوجود بعض اوقات آپ جوتیاں گھسیڑتے رہتے ہیں اور آپ کا کام نہیں ہوتا ایسے میں لوکلی لوگ اگر اتنا کر لیں اتنا کر لیں ستر لوگ آپس میں مل کے ایک معایدہ کر لیں ہلف الفضول ٹائپ کسی بھی گاؤں میں کسی چھوٹے قصب شہر میں دیہات میں یہ معایدہ کر لیں کہ آئندہ کسی کے ساتھ بھی ظلم ہوگا ہم ستر میں سے تو ستر کے ستر تھانے کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں ستر کے ستر ہم اگر کسی کے مریض کے ساتھ زیادتی ہوگی ہسپتال کے دروازے پہ کھڑے ہوگی ستر کے ستر اگر کسی کے ساتھ وابٹہ والے زیادتی کریں گے تو وابٹہ کے آفیس کے سامنے کھڑے ہوگے مجھے بہتا ہے ان کے مسئلے حل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے ایک چھوٹے سے گاؤں کسپے میں بہت بڑی تعداد ہے سوشل پریشر ڈیولپ کریں اور لوگ نہیں کرنا چاہتے آپ کی پولیٹیکل پارٹی سب مفاد پرست ہے سب اپنے اپنے مفاد کے لیے لگیں کسی نے آپ کے لیے کچھ نہیں کرنا آپ غریب مظلوموں نے خود اپنے لیے کچھ کرنا ہے کوئی آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا نہ مذہبی طبقات سے کوئی خاص امید رکھے نہ مذہبی جماعتوں سے رکھے کہ کوئی آپ کے لیے حق کے لیے کھڑا ہوگا آپ ایک فرد واحد ہیں ہاں اگر کسی جو ہے وہ مذہبی لیڈر کے لیے کچھ ہو جاتا ہے یا کسی پولیٹیکل جماعت کے لیڈر کو کچھ ہو جاتا ہے تو لوگ اس کے لیے باہر نکلیں گے اس کے لیے باہر نکلیں گے غریب آدمی کے لیے کوئی نہیں نکلے گا خود ہی غربہ کوئی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنانی ہے یہ آپ کو میں آئیڈیا دے رہا ہوں اور آپ نے اپنے اوپر سے اس ظلم کو جو ہے وہ دور کرنا ہے رفع کرنا ہے نیکس آیات جو ہے وہ وراثت کے احکامات کے بارے میں خاص اور پہ دور جہلیت میں جو ہے وہ وراثت عورتوں کو نہیں دی جاتی تھی جو بڑا بیٹا ہوتا تھا وہی وارث بن جاتا تھا اپنی بہنوں کا حصہ جو ہے وہ ہڑپ کر جاتا تھا تو قرآن نکا کے نہیں عورت کا بھی وراثت کے اندر حصہ ہے بھائی سے آدھا حصہ جو ہے وہ بہن کو ملے گا شوہر سے آدھا حصہ جو ہے وہ بیوی کو ملے گا باپ سے آدھا حصہ جو ہے وہ ماں کو ملے گا یعنی عام طور پر نویسے تو وراثت کے احکامات کے پھر تفصیل ہیں اس پر ہمارے مستقل ایک پورا کورس ہے جو ہمارے یوٹیوب چینل پر اپلوٹڈ ہے اسلامک جو ہے لاف اسلامک انہیریٹنس کے نام سے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو تین قسم کے وراثت ایسے ہیں جو کبھی معروم نہیں ہوتے میاں بیوی اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو دوسرا اس کا لازمان وارث بنتا ہے والدین اگر حیات ہوں کسی کے وہ لازمان اس کے وارث بنتے ہیں اولاد اگر کسی کی ہو تو وہ لازمان اس کی وارث بنتی ہیں ہاں بقیہ جو وہ رساہ ہیں بہن بھائی ہیں کبھی وہ وارث بنتے ہیں کبھی نہیں بنتے ہیں تو فرمایا گیا کہ لرجال نصیبوں مما ترک الوالدانی ولا قربوں قریبی لوگ رشتہ دار یا والدین اگر کوئی چھوڑ جائے کوئی ترکہ کوئی مال تو اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے ولن نصائی نصیبوں اور عورتوں کا بھی حصہ ہے مردوں کا اور عورتوں کا دھونوں کا حصہ ہے تھوڑا ہو زیادہ ہو بہرحال جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ دے بعض وقت ہوتا ہے نا وہ اتنا تھوڑا سا ہے نہیں نہیں اس سے پوچھیں اور اس کو دیں اور بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے جی بہن نے ماف کر دیا بیٹی نے ماف کر دیا نہیں کیونکہ عام طور پر بہنوں کے ذہن میں ہوتا ہے بیٹیوں کے ذہن میں ملنا تو ہے کوئی نہیں چلو اب ماف کر کے زبانی کلامی اچھی بن جاتے جب تک وہ دل سے ماف نہ کرے وہ ماف نہیں ہوتا اور آپ کو کیا معلوم کہ اس نے دل سے ماف کیا کیا نہیں کیا اور ویسے بھی اس ماف کرنے کے کلچر کو ختم کرنا چاہیے بہت ہو چکا اب ان کو ان کا حصہ دینا چاہیے اب ہمیں اسے مافی تلافی سے نکل آنا چاہیے اور قرآن نے وراثت کے احکامات تفصیل سے بیان کرنے کے بعد کیا کہا تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدے ہیں اللہ کا قانون ہے یہ اس کا حصہ اس کا حصہ یہ اللہ کی حدود ہے جو تو اللہ کے اس قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا وراثت کو تقسیم کرے گا تو یہ جنت میں داخل ہوگا اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی وراثت کے احکامات کو فالو نہیں کرے گا اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا یدخلو نارن خالدن پیا وہ جہنم میں داخل ہوگا اور اس میں ہمیشہ پڑا رہے گا اور اس کے لئے رسوا کرنے والا احساب وراثت کے مطابق تقسیم کرے گا تو بھلے آپ بڑے مواحد ہوں لیکن آپ بچوں میں قرآن کے مطابق قرآن کے مطابق جو ہے وہ وراثت تقسیم نہیں ہو رہے تو ظاہری بات ہے اس توحید کا کیا مطلب ہے اس توحید کا کوئی مطلب نہیں آپ اپنی بہن کا حصہ نہیں دے رہے آپ مواحد ہیں تو آپ صرف توحید کی بنیاد پر نہیں چھوٹیں گے ہمارے ہم بعض وقت یہ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں لوگ اپنے کسی خاص عمل کی بنیاد پر اپنے آپ کو جنتی سمجھ لیتے ہیں نو ڈاؤٹ توحید بہت بڑا عمل ہے لیکن جنت میں جانے کے لئے صرف توحید کافی نہیں ہے میں نے ایک ہمارے دوست جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اہل حدیث اہل حدیث مطلب سب سے اچھا مکتب ہے فکر ہے سب سے حق سچ ہے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات میں مانتا ہوں لیکن مجھے صرف ایک بات کا جواب نہیں کیا کوئی اہل حدیث جہنم میں جائے گا یا جا سکتا ہے آپ کا کیا حیات ہم بالکل جا سکتا ہے میں نے کہا بس یہی بات ہے یہ بات لوگوں کو کلیئر کریں کہ صرف توحید کافی نہیں ہے جنت میں جانے کے لئے آپ کو سود بھی چھوڑنا پڑے گا اگر کوئی اہل حدیث سود کھا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے اگر کوئی اہل حدیث اپنے بہن کا حصہ نہیں دے رہا تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی حدود کو توڑا ہے اللہ کی حدود سے تجاوز کر رہا ہے اور اسے ڈھرنا چاہیے کہ وہ جہنم میں جا رہا ہے اگر کوئی اہل حدیث جو ہے وہ یتیم کا مال کھا رہا ہے تو وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہا ہے جہنم کی آگ کے انگارے بھر رہا ہے یہ ٹائٹل کچھ بھی نہیں ہے اصل چیز عمل ہے بریلوی ہو دیوبندی ہو ضروری نہیں کہ بریلوی آپ کہہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں بس میں جنتی ہوں محبت کافی ہے جنت میں جانے کے لیے اگر کوئی دیوبندی کہتا ہے کہ نہیں میں جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ اپنے بزرگوں سے بیعت ہوں اور ان کے حلکہ ارادت میں ہوں اور روزانہ اتنا ذکر اذکار اور فلاں مراقبہ یہ سب کچھ چڑھ رہا ہے اور بقیہ معاملات اس کے پراپٹی کا کام ہے اور اس میں جو ہے وہ چور بزاری مچائی ہوئی ہے اگر مچائی ہوئی ہے تو یہ نسبتیں کچھ کام نہیں آئیں کچھ کام نہیں آئیں تو ہمیں ہر منکر سے بچنا ہے بریلوی ہیں دیوبندی ہیں اہل ادیس ہیں کسی بھی سکول آف تھارٹس ہیں اصل چیز جنت میں لے کے جانے والی کیا ہے عمل ہے یہ ٹیگز نہیں ہیں ٹیگز نہیں ہیں پورے پورے فرقے یا ٹیگ آپ کو جنت میں نہیں لے کے جائے گا آپ کا عمل لے کے جائے گا عمل کو درست کریں بس عمل کی بات کریں کہ اپنا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے نیکس آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات کہی ہے کہ کون سی توبہ قبول ہوتی ہے اور کون سی توبہ نہیں ہوتی کہا کہ توبہ دو قسم کی ہے ایک وہ لوگ ہیں کہ جو نادانی میں جذبات میں آکے کبھی گناہ کر لیے ہیں کبھی جذبات کا غلبہ ہوتا ہے انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے جذبات کے غلبے میں سمہ یتوبون من قریب پھر بہت جلدی توبہ بھی کر لیتے ہیں ان کی توبہ اللہ کو بول کر لیتے ہیں ایک وہ آدمی ہے کہ جو گناہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے ساری زندگی گناہوں میں گزارتی ہیں یہاں تک کہ جب موت کا فرشتہ سامنے آ گیا کہا میری توبہ میری توبہ یہ کوئی توبہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کوئی توبہ نہیں ہے کہ موت کا فرشتہ دیکھ لیا اب توبہ کرنے پر لگ گیا نہیں یہ توبہ نہیں ہے یہ توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک تم زندہ ہو حیات ہو گناہ کی طاقت ہے قوت ہے اس وقت توبہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کر رہے ہیں آخری آیات جو ہے وہ خاص اور پر چونکہ سورہ نساء ہے تو عورتوں کے ساتھ حسن السلو خاص اور پر بینیوں کے ساتھ کہا کہ عواشروہن بالمعروف عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو اپنی بیویوں کے ساتھ فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ اگر تمہیں اپنی بیوی پسند نہیں ہے مطلب بیوی کی کوئی عادت بعض وقت کوئی عادت شوہر کو پسند نہیں ہوتی فَأَسَاَنْتَكْرَوْ شَيَّا وَيَجَعَلَ اللَّهُ فِي خَيْرًا قَسِیرًا ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کی کوئی عادت بری لگ رہی ہے اور اللہ نے اس میں اور دیر ایسی خصلتیں رکھی ہیں جو اچھی ہیں تو ان کے بارے میں سوچو فَاسْتِف رو تو شوہر کو بیوی کے بارے میں فَاسْتِف رہنا چاہیے بیوی کو شوہر کے بارے میں بعض وقت بیوی کو شوہر کی کوئی خصلت پسند نہیں ہوتی لیکن شوہر سے اور بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے تو شوہر کو اگر بیوی کی کوئی خصلت پسند نہیں ہے تو آپ مثال کے طور پر بیوی جو ہے وہ بہت زیادہ بولتی ہے شاؤٹ کرتی ہے لیکن ہے ذمہ دار ذمہ دار ہے اور اپنے کام جو ہے وہ پورے رکھتی ہے گھر کا نظام اس نے سنبھالا ہوا ہے آپ کے بچوں کی تربیت میں کوئی کمی نہیں آنے دیتی بچوں کی تعلیم تربیت سب کچھ اس نے ایک ایک چیز کی ذمہ داری لیوی ہے اپریشیئٹ کریں ایک اد کمی کتائی کو نہ دیکھیں دیکھیں ایک بندے کے اندر جو ہے وہ پچانویں خیر کے پہلو ہیں آپ اس کو نظر انداز کر دیں اور اس کے اندر دو چار جو شر کے پہلو ہیں اس کو فوکس کر کے تربین لگا کے بیٹھ جائیں اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو اپنا یہ جو ہاتھ ہے اس پہ آپ خردبین لگا کے دیکھیں تو آپ کو بیکٹیریاز نظر آئیں گے ہاتھ میں پکڑا ہوا نوالہ بھی گرا دیں گے وہ بھی نہیں کھا پائیں گے کیونکہ اس کے اوپر بھی بیکٹیریاز چلتے جو نظر آئیں گے خردبین ہی نہیں لگانے موٹا موٹا دیکھنا ہے جس میں خیر کا پہلو غالب ہے اس کا خیر کا پہلو دیکھیں اس کے شر کو نظر انداز کریں در گزر کریں وہ کوئی بھی ہے اور خاص اور پہ گھر میں تو اس کے بغیر تو گھر چلے گئی نہیں اسی طرح بیویوں کو بھی چاہیے کہ شوروں کے اندر اور گھر میں کما کے لا رہے ہیں چلے بچوں کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے نان نفکہ پورا کر رہے ہیں چلے کچھ تو کر رہے ہیں اس کو اپریشیئٹ کریں باہر گھومانے کے لیے نہیں لے کے جا رہا آؤٹنگ پہ نہیں لے کے جا رہا چلے اس کو نظر انداز پھر کر دیں اسے چیز کو نظر انداز کر دیں تو یا بولتی ہوئی جو ہے وہ ہارش ہو جاتا ہے سخت ہو جاتا ہے اس کو نظر انداز کر دیں تو اس طرح سے خیر کا پہلو دیکھیں قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کے لائف پارٹنرز ہیں ان میں خیر کا پہلو غالب ہے تو خیر کا پہلو دیکھیں شر کا پہلو نہ دیکھیں اپنے ہم مسلک لوگوں کے ساتھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ دوسرے مسلک کے لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ کریں اس میں خیر کا پہلو ہے اس کو اپریشیٹ کریں انسان ہے بارال کمزور ہے وہ کمزوریاں آپ کے اندر بھی ہیں لیکن انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی کمزوریاں تو دیکھتا نہیں ہے دوسروں کی اس کو بہت جلدی نظر آ جاتی ہے اپنا شہتیر بھی نظر نہیں آتا ہے دوسری کی آنکھ کا تنکہ بھی نظر آ جاتا ہے یہ انسان کی کمزوریاں خولکال انسان و ضعیفہ اس کے روئی ایسی ہیں اپنے میں اس سے بڑی خرابی ہوتی ہے لیکن اس کی نظر اس طرف نہیں جاتی ہے تو یہ ہے کہ اپنے روئیوں کو ٹھیک کریں قرآن کا بہت بڑا موضوع بہت بڑا موضوع قرآن کا اخلاق یہ ہے روئیے ٹھیک کرو روئیے ٹھیک ہو گئے اخلاق بہتر ہو گئے پھر تم انسان کہلانے کے حق دار ہو پھر تم صحیح معنوں میں مسلمان ہو پھر لوگ جو ہے وہ تمہارے قریب آئیں گے پھر اسلام سے دین سے متاثر ہو کے دین کو پورے شعور کے ساتھ قبول کریں گے اور پھر دین کے صحیح معنوں میں پھیلا ہوگا اور غیر مسلم بھی اس سے متاثر ہوگے تو یہ ہمارا چوتھا پارہ تھا اللہ سبحانہ وتعالی جو باتیں کہیں گئیں سنیں گئیں مجھے بھی آپ سب کو بھی اس پر عمل کی اس وقت تک کیلئے اللہ حافظ خزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ